نمسکار میں حسین وزوی اس وقت کی بڑی خبر اتر کاروباری پیوش جین کے کنوج والے گھر پر نوٹ لے جانے کے لیے بقسیں منگوائے گئے ہیں ان بقسوں میں نوٹ بھرے جائیں گے پھر ایس بی آئی کے دفتر دک اسے پہنچایا جائے گا پیوش جین کے گھر پر چار بڑے بڑے بقسیں منگوائے گئے ہیں ان بقسوں کی ایکسکلوزیف تصویریں آپ انڈیا ٹی وی پر دیکھ پا رہے ہیں انہی بقسوں میں بھر کر کیش لے جائے جائے گا جی ایس ٹی انٹیلیجنس کی ٹیم اس وقت بھی پیوش جین کے گھر کے اندر موجود ہے اور لگاتار جانچ کا آج چھٹوہ دن ہے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ کنوج میں برامت کیش اب بڑھ کر انیس کروڑ ہو گیا ہے جی ایس ٹی انٹیلیجنس کے سوتروں نے انڈیا ٹی وی کو بتایا کہ کنوج والے گھر سے انیس کروڑ اوپے کیش ملا ہے آپ گراؤنڈ زیرو سے پون نارا کی ایک ریپورٹ دیکھئے تو اس وقت ایس بی آئی کے ادھیکاری یہاں پہنچے ہوئے ہیں بقسوں کے ساتھ جو کیش یہاں کنوج کے گھر سے برامت کیا گیا تھا اس کیش کو ٹریجری میں جمع کروانے کی کارروائی آج شروع ہوئی ہے اسی کڑی میں یہ بقسیں ہیں ایس بی آئی کے ادھیکاری یہاں پہنچے ہیں اور یہاں باقاعدہ ادھیکاریوں نے آ کر پوچھا کہ کتنے بقسوں کی ضرورت پڑے گی تو کل ملا کر چار بقسیں یہاں لائے جائیں گے جس میں یہ انیس کروڑ روپے کل تک جو سترہ کروڑ بتایا جا رہا تھا اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ انیس کروڑ ہے اور یہ بقسیں ایک کے بعد ایک یہاں کتار کے ساتھ آ گئے ہیں اور یہ سب ہی بقسیں اندر جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے ادھیکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر کے اندر کیش کو لے جانے کے لیے یہ بقسیں آ چکے ہیں تو فلحال GST کے ادھیکاری یہاں پر اس کیش کو SBI کے ادھیکاریوں کو سپرد کریں گے جس کے بعد یہ کیش ٹریجری میں جوا کروائے جائے گا کیش فلحال بتایا گیا ہے کہ صرف انیس کروڑ روپے یہاں ہو چکے ہیں سترہ کروڑ سے آگے بڑھتے ہوئے ایسے سوترہ میں بتا رہے ہیں اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ چار بقسیں کافی ہیں تو چار بقسیں یہاں پہنچ چکے ہیں اور ابھی نہیں چاروں بقسوں میں سبھی پیسے ڈال کر ٹریجری میں جوا کروائے جائیں گے کیمرومن روحید کے ساتھ پاون نارا انڈیا ٹی وی چودہ دنوں کی نیاک حراست میں جیل بھیجے گئے پیوز جین کے کننوج والے گھر میں کرونوں روپے کیش تو ملا ہی سونے کی بسکٹ ملے اور چندن کا تیل بھی برامت ہوا ہے پیوز جین کے کننوج والے گھر میں جانچ ایجنسی کو کیش ملا سونے کا زخیرہ ملا تہکانہ سرنگ ملی جی ایسٹی انٹیلیجنس نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے بتایا کی سی بی آئی سی یعنی سینٹرل بورڈ آف انڈائریک ٹیکس اینڈ کسٹم کے اتحاس میں کانپور میں جتنی بڑی ریکاوری ہوئی ہے اتنی بڑی ریکاوری اب تک نہیں ہوئی جی ایسٹی انٹیلیجنس کے مطابق پیوز جین نے ٹیکس چوری کی بات مان لی ہے پیوز جین کو سی جی ایسٹی ایکٹ کے سیکشن ون تھری ٹو کے تحت گرفتار کیا گیا ہے کننوچ سے آپ نے ریپورٹ دیکھی اب آپ کو پیوز جین کے کانپور والے گھر سے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں کانپور والے گھر پر صرف چوکیدار ہے چوکیدار نے انڈیا ٹی وی سے کیا کہا دیکھوئے روچی کمار کی یہ ریپورٹ کانپور کا یہ آننپوری علاقہ ہے اور یہ پیوز جین کا گھر ہے جہاں سے ایک سو ستتر کروڑ روپیہ برامت کیا گیا ہے اور یہ گھر کافی آلی شان دیکھنے کو میں لگ رہا ہے اندر ایک چوکیدار یہاں پہ بیٹھا ہے چوکیدار کا کہنا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے پیوز جین کا رہن سین کیسا تھا اتنا پیسہ نکلا ایک سو ستتر کروڑ ایک سو ستتر کروڑ کبھی گھر کے اندر گئے نہیں کون سے گھاڑی وغیرہ سے چلتے تھے وہ اسی سے چلتے تھے تو جو گھر کے چوکیدار ہیں ان کا رہن سین کافی ان کا کہنا ہے کہ پیوز جین بہت سادے طریقے سے رہتے تھے گھر کے باہر یہ جو گھاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں اسی سے چلتے تھے اور چوکیدار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ گھر کے اندر اتنا زیادہ کیش ہے جو برامت کیا گیا ہے چوکیدار کہہ رہا ہے ایک سال پہلے وہ ڈیوٹی پہ رہتا تھا گھر کے سامنے یہ پارک ہے اور پارک میں کچھ لوگ تہلتے بھی دکھائی دے رہے ہیں آپ پیوز جین کو جانتے ہیں؟ نہیں ہم سے میڈم کبھی دیکھا ہوں کبھی نہیں ملاکار نہیں بھائی آپ بھی کہہ رہے تھے دیکھا تھا آتے جانتے ہیں کبھی کبھار ہم تو تیرہ چودہ سال دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی دیکھا ملاکار نہیں کبھی دیکھنے اکان �یدی ہے بہت مع 루�وٹ a communic Edge بیلکل سمپلا نہیںượز خطا نہیں گتے تھے سادھان بیکتے تھے جو آجھے را کے رہے ہیں شوکوٹی شہتے جاتے تھے شکوٹی شہتے تھے ہم سکوٹی شہتے تھے ہم سا کوٹی شہتے تھے کیا جانتے جانتے تھے تک سانسامنے علیاء جانتے کا ٹھیک جین Past حgram員 پر ہم incarnation ہم Geez لوگوں نے کھڑے نہیں کونے دیکھتے تھے ہم لوگ وہاں سے آتی تھے وہاں بلا کے باتچیت ہو جاتی تھے گارڈ وارڈ ڈرائیبر سے ہم لوگ نہیں رکھتے تھے وہ لوگ اتراج کرتے تھے ہم لوگ نہیں آتے تھے ہم لوگ گھرے رہیتے تھے تو گارڈ کچھ بتاتے تھے گھر کے بارے میں یہ نہیں گارڈ وہ بیس سال پرانے گارڈ ہے وہ تو کہہ رہا بھی ہمیں ایک سال پہلے کون وہ جو بیٹھے یہاں ہے نا پہلے کنہ ہوتے ہم لوگ گھرے کیا ہے تو اور کیا جانا آپ نے پیوز جان کے بارے میں اتھے دین اور میں ممکورجو نہیں جانا ہم کوئی مطلب ہے نہیں رہا ہم دوہب اپنی ڈیوٹی میں رہیتے تھے اور کوئی مطلب نہیں رہی کون ہٹا تھا تھا پیوز جان ہٹا تھے کہ گھر کے سامنے وہ تو کبھی آتے نہیں تھے بارگارڈ لوگ آئیتے تھے گھر کے سامنے نہ کھا ہاں یہاں نہ کھڑے ہوں گھر بات تو جب پتا چلا اتنا پیسہ نکل رہا ہے تو یہ جو گھر والے ہیں جو گھر میں چوکیدار ہے یا جو باہر لوگوں نے پیوز جان کو آتے جاتے دیکھا سب کا کہنا ہے کہ بہت سادگی سے رہتے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ پیوز جان کے جو پتا تھے ان کی کیمسٹ کی دکان تھی اور یہ جتنا پیسہ جمع کیا قریب دس سالوں میں اگدم سے پیوز جان اتنے پیسے والے ہو گئے لیکن وہ چلتے تھے کنوج میں سکوٹر سے اور یہاں جیسے بتا رہے ہیں کہ سکوٹی جو گھر کے اندر ہے کچھ یہ جو گاڑیاں ہیں اور زیادہ تر وہ سکوٹی سے آتے جاتے تھے سادہ کپڑا پہنتے تھے تو کسی کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس آدمی کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے اب جی ایسٹی نے جس طرح سے ریٹ کر کے قریب ایک سو پیچانوے کروڑ روپیہ اب تک برامت کیا ہے پیوز جان کے آن سے اور لگاتار یہ پورا انویسٹیگیشن جاری ہے اور جی ایسٹی کا کہنا ہے کہ کیونکہ کئی لوکرز کا بھی پتہ چلا ہے بہت ساری پروپرٹیز کا پتہ چلا ہے تو آنے والی دنوں میں پیوز جان کے کئی راز اور کھلیں گے کیمرمن راجی ورائے کے ساتھ روچی کمار انڈیا ٹی وی کانپور کانپور میں پیوز جان کے گھر سے روچی کمار کی رپورٹ آپ نے دیکھی ایک بار پھر سے ہم آپ کو کنوج لیے چلتے ہیں ہمارے سوادھاتا پاون نارے نے ہمیں بتایا اور تصویریں بھیجی ہیں کہ کنوج والے گھر میں بکسیں پہنچائے گئے جس میں بھر کر کیش جو ہے وہ ٹریزری تک پہنچائے جائے گا پاون کی رپورٹ دیکھئے پیوز جان کے پیترک آواز پر جی ایسٹی انٹیلیجنس کی ریڈ آج چھٹے دن بھی جاری ہے بہت سے لوگوں کو من میں یہ سوال ہوگا کہ آخر یہ کس علاقے میں گھر ہے تو کنوج جو اتر کے لیے پورے وش میں فیمس ہے ایک سادھان سا محلہ ہے اسی محلے میں یہ سب سے بڑا چوک آپ سمجھ سکتے ہیں اس گھر کے پاس اور یہ وہ گھر ہے دو منزل کا جسے ایک کلے کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں پورا پیک ہے ہر دروازہ ہر کھڑکی ہر گریل کورڑ ہے یہ جو آپ وشال دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل پیک ہے جس کے اندر بھی آپ نہیں جھانک سکتے اس درار کے بیچ میں بھی پیچھے ایک پلیٹ دی گئی ہے یہاں نوٹس چسپا ہے جو 23 تاریخ کو چپکایا گیا تھا اور آج 28 تاریخ ہے 24 تاریخ سے یہاں ریڈ ہوئی اس سے پہلے اس کو سیل کر دیا گیا تھا اور یہ پورا گھر ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس گھر میں ابھی تک 17 کروڑ روپے برامد ہوئے ہیں 17 کروڑ کے اوائیو اگر آپ دیکھیں گے تو 23 کلو سونے کی ایٹے برامد ہوئی ہیں اور جو سونے کی ایٹے برامد ہوئی ہیں ان پر ویدیشی ریفائنری کی مارکنگ ہے یعنی وہ ویدیشتے آیا تیت کی گئی تھی یہ گھر آپ دیکھیں گے سکری سی گلی ہو کے پیچھے کی طرف راستہ جاتا ہے گھر بناتے وقت اس بات کا وشیش دھیان دکھا گیا کہ پیچھے بھی راستہ کھلے اس گلی میں بھی ایک راستہ کھلا ہے سیل یہاں بھی لگائی گئی تھی لیکن ادھیکاریوں نے گھسنے کے لیے یہاں سیل کو توڑا ہے اس گلی میں آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی مضبوط کھڑکیاں ہیں تو سرکشہ کا وشیش طور پر دھیان رکھا گیا ہے شیشیں ایسے لگائے گئے ہیں جن سے آپ اندر نہیں جھانک سکتے اور اوپر تک کچھ ایسی تصویر ہے ایسی لگے ہوئے ہیں لیکن اس پورے گھر میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یہ پشتینی گھر کا پشتینی دروازہ ہے اسی دپاولی پڑوسی نے بتایا ہے کہ یہاں پینٹ کروایا گیا تھا لائٹ اوپر جل رہی ہے اور ایک دروازہ اور ہے یعنی گلی کے ہر طرف دروازہ ہے اور ایک دروازہ یہاں پیچھے ہے جس کا استعمال جی ایس تی کی ٹیم اندر جانے اور آنے کے لیے کر رہی ہے جو اکثر کھلتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ گھر آپ کو بہت ویل مینٹینڈ گھر دکھائی دے گا جس میں کھڑکیوں کو کور کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ جیس ٹیم نے جیسے کھڑکیاں تھی ان کو باقاعدہ کور کر دیا گیا تاکہ کوئی اندر نہ دیکھ پائے اوپر کھڑکیاں دیکھیں گے پوری طریقے سے کور ہے ہر جگہیں اس طرح کوشش کی گئی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس گھر کے اندر نہ جھانک پائے جہاں تک برامدگی کی بات ہے تو اس پشتینی گھر سے سترہ کروڑ نکد تیس کلو سونے کی ایٹے یہاں سے برامد ہوئی ہے اس کے علاوہ چندن کا تیل جس کی قیمت چھے کروڑ بطائی جا رہی ہے جی ایس ٹی کے ادھیکاریوں نے انڈیا ٹی وی کو بتایا ہے کہ جانچ لگ بھگ پوری ہو چکی ہے کیونکہ اندر بہت سارا کیمیکل اور ایسنس ملا ہے جس کے سیمپل لیے جا رہے ہیں اور سیمپل لینے کے بعد ہی تیہ ہوگا کہ آخر وہ جو کیمیکل ہے خوشبودار ہے سینڈل وڈ آئل ایزیلی ایڈنٹیفائیبل تھا اس کے علاوہ بہت سے آئلز اور ایسنس ملے ہیں ان کے سیمپل لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی قیمت اور کس پرکار کی وہ ایسنس ہے وہ تیہ کیے جا سکے لیکن اس گھر کو دیکھ کر کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں اس طرح کی دھن اس طرح کی دھن کی برامدگی ہو سکتی ہے بے حد سادھارن اور اگر آپ کہیں گے تو انہی سکری گلیوں کے راستے یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے اور اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ ہر دشاں میں ایک دروازہ کھل رہا ہے لیکن دروازے بے حد مضبوط اور ٹائٹ پیک ہیں اندر دیکھنا سمبھو نہیں ہے آج جی ایس ٹی کی ٹیم یہاں کی جانچ کو سمیٹ سکتی ہے سبھی سیمپل کو اکھٹا کرنے کے بعد کیش کو آج بینک ٹریجری میں جمع کروائے جائے گا اور اس کے بعد یہاں جانچ ختم ہوگی اس کے علاوہ بہت سارے ڈوکیمنٹس ملے ہیں چابیاں ملی ہیں ان کو کھنگالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کیمنمن روہیت کے ساتھ پوان نارا انڈیا ٹی وی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر